بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خاضر ہو محکمہ جنگلی حیات خیبر پختونخواہ میں بہت سے اسامیہ خالی ہے ان کو پور کرنے کے لیے خیبر پختونخواہ کے دمیسال رکھنے والے امیدواروں سے درخواست مطلوب ہے ان پوسٹوں کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے ریکسٹ کرتا ہو کہ ہماری ریٹیپ چینل ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بے لائکن دبائے تاکہ آنے والے اس طرح معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت مل سکے جی دوستو محکمہ جنگلی حیات خیبر پختونخواہ میں ایک ترقیاتی منصوبے میں مختلف اسامیہ خالی ہے ان اسامیوں پر صوبہ خیبر پختونخواہ میں مرویجہ پراجیک پالیسی کے تخبرتی کے لیے خواہش من امیدواروں سے سادک آغاز پر درخواستے اور اس کے ساتھ سیوی مطلوب ہے اپلائی کرنے کے لیے پچیس مارچ دوہزار اکیس تاریخ رکھا گیا ہے اسامیوں کی تفسیر کوچھ اس طرح ہے کہ پہلے نمبر پر جی آئی ایس شپیسلسٹ کی اسامی ہے ایک اسامی ہے اس کے لیے تعلیم قابلیت جو رکھا گیا ہے کسی تسلیم شدہ پاکستانی یا بیرونی یونویسٹی یا ادارے سے جی آئی ایس میں ماسٹر ڈگری اگر مذکورہ قابلیت کے حاملوں میں دوار دستیاب نہ ہو تو درجزیل تعلیمی قابلیت رکھنے والے وہ میں دوار احل تصور کرے جائیں گے کسی تسلیم شدہ یونویسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں کم از کم سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں مساہوی تعلیم یا کسی تسلیم شدہ ادارے سے جی آئی ایس میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کسی کے پاس خود تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے عمر کی حد 18 سے 32 سال تک رکھا گیا ہے خیبر پختونہ کے ڈوئی مثال رکھنے والے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور تعیوناتی کا جگہ پیشاؤ رکھا گیا ہے دوسرے نمبر پر آسسٹن سیول انجینئر کی پوسٹ ہے ایک آسامی ہے اس کی سکیل سترہ ہے تعلیم قابلت اس کے لئے بی ایس سی سیول انجینئرنگ مانگ رہا ہے دو سالہ تجربے کے ساتھ یا اس کے علاوہ بی ٹیک والے سیول ٹیکنالوجی جس کے ساتھ پانچ سالہ تجربہ تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں عمر اس کے لئے 21 سال سے 32 سال تک رکھا گیا ہے تیسری نمبر پر سوشل ارگنائزر ایڈوکیشن آپیسر کی پوسٹ ہے سولہ سکیل ہے ست آسامیہ ہے کوالیپیکیشن اس کے لئے انیورسٹی سے گریجویٹ ڈگری مانگ رہا ہے ترجیحن زولجی باٹنی پالیسٹری سوشالوجی اینڈ سوشل ورک مانگ رہا ہے عمر کی حد 18 سے 32 سال تک رکھا گیا ہے اور جائے تائیناتی ساؤت وزیرستان نارت وزیرستان مومن حیبر ایجنسی باجوال کرم اور ارگزیج ایجنسی میں تائیناتی کی جائے گی خیبر پختونہ کے ڈمی سائل رکھنا والے اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر کمپیوٹر آپریٹر کی پوسٹ ہے سولہ سکیل ہے چار آسامیہ ہے اور تعلیم قابلت اس کے لئے تسلیم شدہ انیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس انس پارمیشن ٹکنالوجی بی سی ایس بی آئی ٹی چار سالہ میں سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری یا کسی انیورسٹی سے کماز کم سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری کسی کے پاس ہو اور اس کے ساتھ تسلیم شدہ ٹکنیکل ایڈگیشن بوٹر سے ان پارمیشن ٹکنالوجی میں ایک سالہ ڈپلومو ہو تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں عمر اس کے لئے اٹھارہ سے بتیس سال تک رکھا گیا ہے خیبر پختونخواہ دمیسال رکھنا والے اپلائی کر سکتے ہیں اور جائے تایناتی پیشاور ہوگی اس کے بعد پانچے نمبر پر سب انجینئر سیول کی پوسٹ ہے بار سکیل ہے اور چار آسامیہ ہے تعلیم قابلیت میں کسی تسلیم شدہ ٹکنیکل ایڈگیشن بوٹر سے کم از کم سیکنڈ کلاس یا ڈپلومو آپ اسوسیئٹ انجینئرنگ آٹوکیٹ کے ساتھ کی ہو تو وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال تک رکھا گیا ہے خیبر پختونخواہ کے دمیسال رکھنا والے اپلائی کر سکتے ہیں اور جائے تایناتی زم شدہ ازلا ہوگی چٹے نمبر پر جونئر کلرکی پوسٹ ہے گیارہ سکیل ہے چار آسامیہ ہے تعلیم قابلیت میں اس کے لئے کسی تسلیم شدہ بوٹ سے ایف ایف ایس سیکنڈ ڈیویجن میں یا اس کے مساہبی تعلیم قابلیت رکھا گئے ہو اور ٹائپنگ سپیڈ تیس سال پاس پی منٹ ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال تک رکھا گیا ہے جائے تایناتی پیشاور میں ہوگی اس کے بعد ڈرائیور کی پوسٹ ہے چار آسامیہ ہے چھ سکیل ہے اور اس کے لئے تعلیم قابلیت ترجیحان خواندہ ہونا ضروری ہے جس کے پاس لٹی بی ڈرائیونگ لائسنس موجود ہو اور تین سالہ تجربہ رکھتا ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں بیس سے چالی سال تک اس کے لئے عمر رکھا گیا ہے اس کے بعد بی ڈرائیور کی پوسٹ ہے تین آسامیہ ہے چھ سکیل ہے اس کے لئے بھی ایچ ٹی وی لائسنس رکھنے والے خواندہ ہونا ضرور ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں جس کے ساتھ تین سالہ تجربہ ہو اور اس کے لئے عمر کی حد بیس سے چالی سال تک رکھا گیا ہے زمشدہ ازلہ میں تایناتی کی جائے گی اس کے بعد نائب قاسد کی پوسٹ ہے تین سکیل ہے چھار آسامیہ ہے ترجیحان خواندہ جس کے ساتھ اچھی صحت اور اچھی کردار کا حامل ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد اٹھارے سے چالی سال تک رکھا گیا ہے اس کے بعد سویپر کی پوسٹ ہے تین سکیل ہے ایک آسامی ہے ترجیحان خواندہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد اٹھارے سے چالی سال تک ہے آخر میں چھوکیدار کی پوسٹ ہے تین سکیل ہے دو آسامیہ ہے ترجیحان خواندہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد اٹھارے سے چالی سال تک اس کے لئے رکھا گیا ہے خیبر پختون ہوا کے ڈمی سائل رکھنے والے نائب قاسد سوئی پر چوکیدار تینوں پوسٹوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور جائے تو ایناتی پشاور میں کی جائے گی اپلائی کرنے کے لئے چند شرائط دی گئی ہے کچھ اس طرح ہی کہ ایک سادہ کاغذ پر اپنا درخواست لکھے اور اس درخواست میں اسامی کا نام واضح طور پر لکھا جائے اور اس کے ساتھ اپنا سی وی آٹیج کرے اس طرح ہو کہ سی وی میں تمام قوائے پاہ امتحان کے کل نمبر حاصل کردہ نمبر گریڈ ڈویجن حاصل کردہ پی سدی نمبر جس زلے کا ڈمی سائل ہو وہ بھی منشن ہو اور اپنا خط و کتابت کا ایڈریس بھی اور اپنے کانٹیک نمبر موبائل نمبر بھی اس میں واضح طور پر درج کرے درخواست اور اپنا سی وی متعلقہ دی گئی ایڈریس پر بیٹ دینی چاہیے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لئے شاٹلیس سے امیدواروں کو بزریاں ڈاک ٹیلیپون ایس ایم ایس مطلق کیا جائے گا انٹرویو کے لئے آنے والے منتحب امیدواروں کے لئے انٹرویو کے دن اپنی اصلی تعلیمی و دیگر اصنات ساتھ لانا لازمی ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لئے آنے والے امیدواروں کو کوئی ٹی ایڈیے نہیں دیا جائے گا سرکاری ملازمین اپنے درخواستے اپنے محکمانہ توسط سے ارسال کرے نامکمل اور مقرر تاریخ کے بعد موصول ہونے والے درخواستے قبیر قبول نہیں ہوگی اسامیہ خالی سطن پراجیک پالیسی کے تحر عارضی کنٹرک کی بنیاد پر ہے جو پراجیک کے احتتام پر یا پراجیک کے دوران حکومت کے پیسلے کے مطابق کسی بھی وقت ہتم ہو سکتی ہے کامیاب امیدواروں کی برتی کی صورت میں تنہا ہے مرویجہ پراجیک پالیسی کے مطابق ادا کی جائے گی خاصوصی اپراد خواتین اور اقلیتی کوٹا قانون کے مطابق لاغو ہوگا خواتین اور اقلیت بھی ان پوسٹوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ مزید معلومات کرنا چاہتے ہو تو ان کی دی گئی متعلقہ ٹلی فون نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں 091-9212084 اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اس کے ساتھ سبسکرائب اور بل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت مل سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ